السلام علیکم ناظرین دامنسی بنو کی ناکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بینہ کافی عرصے کے بعد جاتی ہے چچی جان کے گھاہ تو وہاں پر اس کی چچی جان اس کے سامنے آ جاتی ہے دروازے پاریوں سے کہتی کہ تم یہاں پر کیوں آئیوں چلی جو یہاں سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی یہ بات سنتی ہے بینہ تو بہت سے درونہ شروع کر دیتی اور چچی جان کو کہتی کہ چچی جان پلیس میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئیوں چچی جان اس سے کہتی کہ بڑی مشکل سے یہاں سے آپ کی جادو ختم ہوئے ہیں پھر سے تم یہاں پر آگئی ہو خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ اور اپنا منعوس تیارہ مجھے مت دیکھاؤ یہ بات سنتی ہے تو بینہ بہت سے زیادہ پرشان ہو جاتی اور رونا شروع کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ نہیں پلیس میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا آپ سمجھ رہے ہوتی ہیں آفر بیگ مجھ سے کہتی کہ مجھے سب کچھ پتا ہے کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا لیکن بس میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہت جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ سانی آپ تو تم بہت زیادہ خوش ہوگی نا کیونکہ تم نے بینہ کا گھر بر بات کر دیا اس اس گھر سے دھکے دے کر بہر نکلوا دیا سانی یہ بات سنتی تو اسلان کو کہتی ہے کہ اسلان میں خوش ہوں یوں نہ ہوں آپ کو بہت زیادہ خوشی مل رہی ہوگی کیونکہ آپ تو آپ کے پاس موقع ہے اس کو اکیلے تنہا تنہا چھپ چھپ کے ملنے کی آپ کو ٹائم تو مل چکا ہے نا یہ بات سنتی ہے اسلان تو اسے میں آ جاتا ہے اور سانی کو جواب دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ سانی شرم کو رہیا کر تمہیں کوئی شرم نہیں ہے تمہیں ایسی بات کرتی ہوئے سو بار سوچنا چاہیے تمہیں تو سوچ بھی نہیں ہے کیونکہ تم کوئی ایسی جو خود ایسا ہوتا ہے نا دوسروں کو بھی ایسا سمجھتا ہے یہ بات سنتی ہے سانی اور اسے وہاں سے چلی جاتی ہے سب آب آگئینے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے شکری اللہ حافظ